وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُمْ اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اس کا فرض ہے یہ فعلِ عمر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے احترام کرے اکرام کرے یہ میں نے کہا تھا حسنِ معاشرم پڑوسی کے حقوق یہاں تک آیا ہے حضور نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تعقید کرتے رہے اتنی تعقید کرتے رہے اتنی تعقید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا وہ رساں میں شابن ہو جائے گا وراثت میں حصہ بن جائے گا اس حد پھر اسی زمن میں وہ حدیث یاد کیجئے وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جو پیر بھر کر کھانا کھا کے سو رہا اور اس کا پڑوس ہی پھوکا مومن نہیں ہے سورہ عزیز صاحب میں تین قسم کے پڑوس کا بیان آیا ہے وَلْجَارِ زِلْقُرْبَ نمبر ایک وَلْجَارِ الجُنُوبِ نمبر دو وَالصَّحِبِ بِالجَمْ نمبر تین ایک وہ پڑوس ہی ہے جو رشتہ دار بھی ہے تو دوہرے معاملات ہو گئے کرابدداری کا بھی حق ہے پڑوس کا بھی حق ہے یہ تو یوں سمجھ یہ کہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گمبھیل ہو گئے اس کے حقوق کا لحاظ اور جس کے برقس وہ حدیث ملتی ہے ہمیں وَاللَّهِ لَا اِنْاوَنُوا وَاللَّهِ لَا اِنْاوَنُوا تین مرتبہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم مشتح مومن نہیں خدا کی قسم مشتح مومن نہیں خدا کی قسم مشتح مومن نہیں صحابہ کامپ گئے ہوں گے درست گئے ہوں گے کون بدبخت ہے اس کے بارے میں حضور تین مرتبہ قسم کھا کے لیے فرما رہے ہیں قیل امن حضور کس کے بارے میں اشارت فرمائے فرمائے اللہ ذی لائی آمن جارہو بغائق ہوں وہ شخص جس کی عیزہ رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے آپ بد اخلاق ہیں پڑوسی درتا رہتا ہے پہلانی کم کیا بک جائی ہے کیا زبان سے کہہ دیں اس سے جو گفتگو کرنا ہی غلط ہے اب داہر بات ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی شریف ہے سفید پوش ہے وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے درتا رہتا ہے یہ خامخا یہ شخص کی عیزہ رسانی سے اور اس کی جو کجھلکتی ہے میں اسے اپنے عزت کو بچا ہوں وہ شخص جو ہے ایسا شخص جس کی وجہ سے یہ خوف ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے